اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فیصل کرم اور آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل نیوز نامہ ناظرین میں ساتھ ایک ایسا شخص موجود ہے جو اپنی دونوں ٹانگوں سے معذور ہے لیکن انہوں نے اپنی معذوری کو کبھی کمزوری نہیں بنایا اور بلکہ اس کو اپنی طاقت بنایا ہے وہ دوسروں کی طرح مانگنے کے بجائے حلال رزق کمانے کو ترجیح دیتے ہیں تو آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں اسلام علیکم وآلیکم السلام کیا نام ہے آپ کا محمد عمیر عمیر صاحب آپ مجھے بتائیں کہ یہ آپ کی معذوری کب سے ہے میری معذوری بچپن سے ہے بچپن سے ہے تو آپ نے کبھی اس کا کوئی علاج وغیرہ کروانے کی کوشش کی علاج کروانے کی کوشش کی مگر بعد میں جو ہے ہمارے حالات بہت ڈون ہو گئے تھے تو اس وجہ سے کروائی نہیں مطلب علاج اس کا مہنگا تھا آپ اخراجات اور فروڈ نہیں کر پا رہے تھے بہت زیادہ مہنگا تھا تو آپ اپنی گزر بزر زندگی کا کیسے کرتے ہیں بہت مشکل گزارتے ہیں یہ جو آیا کے نام ہے جب سے یہ مہنگا ہی زیادہ ہوتی جا رہی ہے ہمارا کام ڈون ہوتا جا رہا ہے کام زیادہ آتا ہی نہیں ہے بہت مشکل گزر بزر کر رہے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی فیملی کے آپ کی شادی ہوئی ہوئی ہے آپ کی بچے کتنے ہیں یہ بھی مہم بھی بتائیں اور آپ کا گزارہ آپ کس طرح کرتے ہیں اکیلے کمانے والے ہیں معذوری کے ساتھ زندگی کیسے آپ سب گزار رہے ہیں میرے تین بچے ہیں دو بیٹے ایک بیٹی اور گزر بسر جو ان سے بہت مشکل ہو رہا ہے بہت مہنگائی ہے کبھی کوئی حکومتی اہلکار یا کسی انجیو نے آپ کے ساتھ امداد کرنے کی یا آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے جی نہیں میں نے بہت کوشش کی میں اپنی نوکری کے لیے ریلوے کے دروازے کھڑ گائے ہیں یعنی کہ جو ہے نا ریلوے کے وزیر ان کے پاس بھی گیا میرے والد صاحب بھی ریلوے میں تھے علاقہ ان کی پینچن مجھے لگ سکتی ہے مگر وہ بھی ابھی بہت مشکل ہے وہ کہتے ہیں یہ کاغذ لیاو وہ کاغذ لیاو مجھے ڈیڑھ سال ہو گیا وہ پینچن بھی نہیں لگ رہی میری مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے جو ماشاءاللہ بچے ہیں وہ ماشاءاللہ ٹھیک ہیں یا خدا نہ خواستہ آپ کی اتنا کوئی معذوری کا ان کو سامنا تو نہیں ہے نای ماشاءاللہ ٹھیک ہے تینے اور آپ کی بیگم وغیرہ ہاؤس وائف ہیں جی ہے تو آپ اکیلے اسی یہ درجی کا کام کر کے ہی گزارہ کر رہے ہیں ہاں جی ہے آپ کو کب لگا کہ میں نے یہ کام سیکھ کر رہی میں اپنا یہ گزر بسریس نہ کر سکتا ہوں یا آپ نے کام پروپر سیکھا ہے اس میں جی میں نے بچپن سے یہ کام سیکھا ہے یہ میرے بڑے بھائی نے سکھایا ہے اللہ اس کو صحت اندرستی دے اس کمائی سے آپ کے اتنا گزارہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا گھر چل جائے آپ کے بچے پڑ جائے پڑ چلے اعلیٰ تعلیم حاصل کر لیں نہیں یہ تعلیم تو بہت دور ہے گھر کا خرچے چال جائیں تو بہت بہت گنیمت ہے ہمارے ناظرین کو کیا کہنا چاہیں گے آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے کوئی حکومتی حلکار کوئی ظاہر سے بات ہے آپ کی یہ ویڈیو سب دیکھ رہے ہوں گے کیا کہنا چاہیں گے حکومت کو یہی کہنا چاہوں گا کہ جو مہنگائی کو تھوڑا کام کریں جو غریب بندے ہیں ان کو بھی اور ہمارے جیسے انسانوں کو بھی تھوڑی رہت ملے کوئی سپورٹ ملے بس یہی کہنا چاہوں گا ناظرین محمد آمیر یقینا ریائت کے مستحق ہیں امداد کے مستحق ہیں انہوں نے روایتی انداز جو دوسرے لوگوں نے پنایا ہوئے ہاتھ پاؤں سلامت ہونے کے باوجود بھی جو لوگ محنت کو ترجیح نہیں دیتے ہیں آمیر نے اپنی اس محنت و مزدوری کو اپنا شعار بنایا ہوا ہے اور اپنی زندگی حسی خوشی گزر بسر کر رہے ہیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کے پاس بھی کوئی اس طرح کے یونیک واقعات کوئی یونیک سٹوری ہے تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا سکتے ہیں کیامرامن شہزاد کے ساتھ فیصل اکرم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی